ایک طرف تو کرونا کا دباہ ہوئے اور نمبر آف پیشنٹس جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں دوہزار تین سو چھہسی تعداد ہو چکے کافی بڑا نمبر ہے اور ڈیتھ ٹول بھی زافہ ہو رہا ہے ابھی اگر دنیا کے بیشتر ویسٹن کنٹری سے موازنہ کریں تو خدا کا خاص کرم احسان ہے کہ یہاں پر وہ تباہی نہیں افواس سازی جو ہے اس پر بلکہ کان نہ دھرے ابھی تک پاکستان کے اندر حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نائط ہے کہ اللہ نے اس میں قوم میں بہتری رکھی ہوئی ہے وہ والی تباہی نہیں آئی ہے جو ہم نے سپین، اٹلی، امریکہ، یوکے کے اندر ہوتے ہوئے دیکھی ہے لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو تلوار بن کے ہماری گردن کے اوپر لٹکا ہو گیا اور اس کے لیے زیادہ انتظار کی مولت نہیں ہے اور وہ ہے وہ شخص جس کو اپنے گھروں میں بند کر دیا وہ ڈیلی ویجر مزدور وہ چھاپڑی والا وہ ریڈی والا جس کو خوراک نہیں پہنچ رہی وہ مزدور جو صوبہ سے شام تک مزدوری کر کے بچوں کے لیے خوراک لے کر جاتا تھا اس کو گھر رہنے کا مشورہ دینا اور بہت ضروری ہے یہ یہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے سپریڈ روکنا ہے تو سپریڈ روکنے کے لیے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے لیکن اس کو زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھی درکار ہے وہ کام حکومت اگر تیزی سے نہ کر پائی جو ابھی تک اس کو کامیابی نہیں ہوگی ہے ابھی باتیں کر رہے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ٹائگر فورس ہے کبھی فلانی فورس ہے لیکن جب تک وہ کیش ٹرانسفر نہ ہو اور وہ راشن ایکچولی گندم اور آٹا چینی ڈالیں جس سے وہ چاول پکا کے رات کو روٹی کھا سکے تب تک بچاؤ کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس معاملے کے اندر ابھی وہ تیز رفتاری نظر نہیں آئی انڈیویجول چیارٹیز چلنے ہیں اور انڈیویجول چیارٹیز بہت لانگ ٹرم بیسز کے اوپر اس بڑے پیمانے کے اوپر جتنا بڑا چیلنج ہے گومنٹ انٹروینشن کے بغیر جو نمبر آف پیپل جن کی زندگیاں بچانی ہیں اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوں گی انڈیویجول چیارٹیز گومنٹ کو آنا پڑے گا بڑے پیمانے پہ دس بیس تیس پچاس ارب روپیاں ڈبونا پڑے تو ڈبونا زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے اور یہ ڈوبے گا نہیں کتنا مسیوز ہو جائے گا بنیادی بات یہ ہے کہ آٹا چاول ڈالیں کچھ اسینشل آئیٹم کی ایک فریس بنا کر لوگوں کے گھروں میں ڈالنا شروع کریں تاکہ جو جس گھر میں جائے اس کے گھر میں شام میں بھوک بھوکیاتوں کوئی ایسا نہ شخص ہوئے جس کے سارا دن تین ٹائم میں سے ایک وقت بھی اس کے پیٹ میں روٹی نہیں گئی یہ کام کرنا ہے ابھی کرنا ہے اس کے لیے دن نہیں ہے محلت نہیں ہے پہلے کافی دن گزر گئے لوگ ڈال کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ایک زبان ہلتی ہے کہ ایکسٹینڈ کر دو لیکن عملی طور پر دوسرا کام بہت مشکل کام ہے ساروں کو مل کر آگے چلنا پڑے گا تب اس چیلنج سے نپٹا جا سکتا ہے